آپ وہ کھاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں چاول ہوتے ہیں گوشت ہوتا ہے کچھ مسالے ہوتے ہیں مجھے سارے نہیں مالو نمک ہے اور میرچ ہے اور تیز پاتھ ہے اور دارچینی ہے اور بہت سے اور یہ مسالے ہیں بہت سے ہوتا کیا ہے بھونتے ہیں مسالوں کو بھونتے ہیں گوشت کو بھونتے ہیں چاول بھی ڈال دیتے ہیں گھلا دیتے ہیں بریانی ہو گئی کیا کیا استعمال ہو رہا ہے اس کے اندر استعمال ہیٹ ہو رہی ہے آگ اور اتنی چیزیں ہیں انگریڈینٹس یعنی اتنے اجدہ ان کو ایک خاص مدت تک یا خاص وقت تک بھوننا ہے اس سے زیادہ بھوندے تو خراب ہو جائے گا اس سے کم بھونے تو خراب رہے گا اس خاص وقت تک یہ بھوننا ہے اور اس کے بعد پھر ایک خاص وقت تک یہ اس کو گلانا ہے اس سے زیادہ گلانے تو کھایا نہیں جائے گا کسی سے کم گلانے تو نہیں کھایا جائے گا اب یہ اتنی سی دنیا میں جتنے مسالے ہیں وہ سب اکھٹے کر دیجئے ایک ڈرم میں سب اور ڈرم کو بڑی تیزی کے ساتھ میں جیسے یہ سمنٹ کا ہوتا ہے نا سمنٹ بجری ملانے کا اس میں بڑی تھے بہت فاسٹ سپیٹ کا بنا کے اس میں گھومائیے اسے نیچے آگ بھی جلا دیجئے اور وہاں سے ایک پائپ لے جائیے دوسرے ایک ٹری کے اندر اب یہ گھوم رہا ہے اور نیچے آگ بھی جل رہی ہے تو کیا کبھی لاکھوں کرونوں سال میں ایسا بھی ہو سکتا ہے اتفاق سے کہ بس اتنی ہی گرمی مل گئی اتنی ہی مسالے مل گئے باقی چھوٹ گئے اتنی ہی گرمی مل گئی اتنی دیر وہ بھن بھی گیا ہے ہلنے سے اور پھر بریانی پک کر ادھر نکل آئی باقی چیزیں چھوٹ گئیں وہاں پر کرونوں سال میں بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے بس اتنے امکان ہے خود سے ان ذروں کے وجود میں آنے کا جتنے ایٹم یہاں کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں یہ خود سے یہ انٹیلیجنٹ انسان کی ذہانت نہیں کیا کہ اتنی دیر یہ کرو گے تو بنے گی بریانی نہیں تو نہیں بنے گی اور اتنی ہی چیزیں ملائیں گے یہ ان میں سے نیچرل سیلیکشن خود سے اتنی سیلیکٹ ہو جائیں اتنی بھن جائیں ہوتے ہیں یعنی نکل آئے اتنے امکان ہیں یہ خود سے وجود میں آنے کا ان کی سمجھ بھی نہیں آتا سڑک پر چلے جا رہے ہیں اب آپ کو کچھ سکے نظر آئے بیس سکوں کی دھیری رکھیے دس دس روپے والے جو سکے آتے ہیں ایک طرف باقاعدہ ایک دھیری بنی رکھی تو بلکل برابر کے فاصلے پر تھوڑی دور آگے اور بلکل برابر کے فاصلے پر تھوڑی دور آگے ایک اور دیکھا اسے آپ نے تو یہ دین میں آگا یہ کسی نے یہ کوئی کر کے گیا یہ اگر اس دو دل بکھرے ہوتے تھے سمجھتے کسی کی جیب پھٹی ہوئی تھی اس میں سے گر گئے لیکن یہاں اسے کہہ رہے ہیں یہ کوت کوت کر کیوں نہیں دھیری کسی کی جیب پھٹی ہوئی تھی ذہنی لے کے جا رہا تھا سکوں کی بینک سے لائے تھا وہ اس میں سے پھٹ گئی ہوگی یہاں پر ریماؤنٹ ہو بیس کی دھیری بن گئی ہوگی بیس سکوں کی پھر وہ آگے بڑھ گیا پھر یہاں بن گئی ہوگی بیس سکوں کی پھر یہاں بن گئی ہوگی اگر کوئی یہ کہے تو کہیں گے پاگل ہیں ارے تمہیں کیسے پتا چلا کوئی کر کے گیا یہ دھیری بنا کے گیا بیس بیس سکھوں کی تمہیں کیسے معلوم ہو گیا اور وہ اگر ادھر کہیں بکھرے پڑے ہوتے تو کہتے کہ یہ اس کی تھیلی میں سے گرتے ہوئے گئے ہیں کسی کی تھیلی پھٹی ہوئی تھی تو یہ کیوں نہیں تھیلی پھٹی ہوئی تھی یہاں پہ ارینج ہو گئے ہیں یہ اس لیے کہ یہ ترتیب ہے اس کے اندر ایک یہ ترتیب خود سے نہیں ہوتی جس مقصد سے بھی کتنے کیا ہو ترتیب ارگنائزیشن بغیر ارگنائزر کے نہیں ہوتی مینجمنٹ بغیر منیجر کے نہیں ہوتا نظم اور انتظام بغیر منتظم کے نہیں ہوتا ویبستہ بغیر ویبستہ پک کے نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں مانتا کوئی کہے گا پاگل ہے اگر کوئی کہے کہ یہ نہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ پاگل ہے بکنے دو اور یہ اتنا بڑی کائنات اتنی ویبستہ ہے تمہاری اپنی باڈی کے اندر ایسی ویبستہ اور اتنا بڑا نظمہ اتنی بڑی کائنات کے اندر یہ خود سے ہوا ہوئے تو ہوا کیا ہے کہ جیسے بچہ کوئی بحث کرتا ہے نا ہر چیز کو میں سمجھ کر ہی اگر بچہ پہلے سے جو آگے سے جو علم دے دیا گیا ہے اس کو لے کر آگے نہیں چلے تو یہ تو سب وہیں پر رک جائیں علم بڑے ہی نہیں آگے تو پھر جو سب سے اور بڑا علم والا ہے اس نے جو علم ایڈوانس میں دے رکھا ہے اسے مان لو اسے مان کر آگے چلو گئے تو فائدے میں رہو گے ورنہ ایسی بھٹکتے رہو گے